اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا شریک ہائی نہیں ہائی نہیں شریک جب شریک ہائی نہیں کو جانتا تھا اچھا جب ہائی نہیں جانتا ہی نہیں تو پھر پیدا کر سکتا ہے میں کیا کہوں اب گھبرا گئے شاہی جب ہائی نہیں ہائی نہیں جانتا ہی نہیں یہ نقص اللہ کی علم کا نہیں نقص شریک کا ہے وہ جاننے کے لائق شائد ہی ہاں میں جملہ کہتوں جو جاننے کے لائق شائد ہو اور کوئی اسی شریک سے محبت کرے وہ شرک کرنے والا پھر جانشین نہیں ہو سکتا ہاتھ ہولا رکھے ہاتھ ہولا رکھے آجی اللہ کیلہ سبتار شاہ جگہ پہلے لی دیر گھنگا مجھے پڑھوائیا کہنے لگے ہاتھ ہولا رکھے مجھے ہولا رکھے جانبی جائے یہی کہ جائے ہاتھ ہولا رکھے انشاءالخلقہ 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 ان کے علمی کمالات میں چھوٹ سی بات کہتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عبد الملک بن سلیمان ایک شخص ہے دماتو ساکبہ میں ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا راستے پہ آگے اتفاق سے قبرستان آیا جب قبرستان آیا تو چلتے ہوئے میں نے دیکھا ایک قبر کھلی ہوئی اور راستے بھی بلکل راستے عبد الملک بن سلیمان اس کا نام قبر کھلی ہوئی ہے اور اتفاق سے قبرستان راستہ ایسا تھا کہ قبر کے ساتھ ہی گزرتا ہے تو کھلی ہوئی قبر اسے نظر آئی تو اسے ایسے اتفاق سے دیکھا تو وہاں ایک بہتری لکھا ہوا کاغذ پڑا تھا تو اس نے کہا کیوں نہ جو کہ اس نے کاغذ اٹھا لیا تو اس پر سوریانی زبان میں تحریف سوریانی زبان اوہ جو جراب موسیٰ کے زمان میں تھی سوریانی زبان ہماری تو کیا اردو ہے نا پہلے کیا تھی عربی فارسی وغیر انگریزی چھوٹ وہ سوریانی زبان میں تھا وہ سوریانی عالم کے پاس لے گئے کہ نے کہا کیا لکھا ہوا ہے وہ تو نہیں جانتا اب اس سوریانی عالم نے جو دیکھا موں کھول دیا کہ نے کہا یہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانی کی تاریخ ہے اسے کہا جو لکھا ہے مجھے وہی بتا دوں کیا لکھا ہے کہا یہ لکھا ہے کہ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خیضر سے پڑھنے کے لئے کہتے ہیں اچھا اچھی نہیں لگی آنکو پڑھنے کی جو بات آئی نا جا پڑھنے کی جو بات آئی نا جا لگی ساری راہ سوتے رہتے ہیں جناب ٹی وی دیکھتے پڑھتے ہیں کیا ہیں جناب خیضر کے پاس جناب کون گئے جناب موسیٰ علیہ السلام پڑھنے کے لئے اس نے کہا یہ لکھا ہوئے کہ لگے آگے کیا لکھا ہے کہ لگے کہ جب پلٹ کے گھر گئے تو جناب حارون بھائی نے پوچھا جناب موسیٰ کے بھائی حارون نے پوچھا خیضر کے پاس گئے تھے کیا پڑھا پڑھائی نہیں ہے تو کیا پڑھا کیسا علم وہاں نظر آئے کہنے گا ایسا علم تھا جیسے جاہل رہنا نقصان دے نہیں تھا جارہ بڑی کنجائش ہے آپ اس میں اس میں پھر لبی بحث ہیں ایسا صحیح ایسا علم تھا جیسے سے بے خبر رہنا نقصان دے نہیں تھا کیسے جان چھوڑا دے یہ لکھا لیکن اس میں لکھا ہے کہ ایک عجیب واقعہ ہوا وہ واقعہ صادق اسی تحریف کہ جناب خیضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام جب وہ چلے وہ بات ختم ہوگی نا وہاں تین راز بتائے بات ختم ہوگی جب تین راز بتائے میرا امام چھتا امام فرماتا ہے اگر جناب موسیٰ اور جناب خیضر کے ساتھ رہتی تو جناب خیضر ستر راز بتا دے جو ہم نے انہیں دے کے بھیجے تھے میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ جملہ میں دلکل بڑی اس سے وسوک سے کہتا ہوں جو ہم نے انہیں دے کے بھیجے تھے مالکہ نبیوں کو ان کے آنکھیں شاگید تعلیم دیتے ہم نے دے کے بھیجے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام اگر سن لیتے تو یہ ستر راز بتاتے جناب خیضر موسیٰ علیہ السلام کو ستر خیضر بتاتے میرے چھتے ماں نے فرنا اگر یہی خیضر میرے ساتھ ہوتا تو میں سات سو راز بتاتا ایسے امام ہونے چاہیئے یا نہیں ہونے اچھے ہیں یا نہیں ہیں بہت تو وہاں ہوں جناب خیضر علیہ السلام جب وہ ان سے چلے گئے تو آگے کہتے ہیں ایک عجیب واقعہ ہے کہ ایک نہر آئی تو نہر کے کنارے ایک اچانک جی ایک اچانک موسیٰ علیہ السلام اچھے اچھے اللہ اللہ صلی اللہ حمد اللہ مہینو باندھی کرو ایک اچانک ایک واقعہ ہوا وہ لکھا ہو کیا؟ ایک پرندہ آیا پرندہ پرندہ آیا اور آگ کے عجیب وغریب صحیح پرندہ اس نے اسی نہر سے کترہ پانی کا لیا آسمان کی طرح پھینکا ایک مشرق مغرب شریمان جنوب چاروں طرح پھینک ایک آسمان کی طرح ایک لے کے اسی دریاء میں ڈال دیا اچھا مجھے تھوڑی سی اس میں تاجب میں نے کہا کہ آنکھوں کی غلطی تو نہیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا خیدر یہ کیا ہے؟ خیدر کہتے ہیں نبی آپ پہیں پوچھتے مجھ سے گوھرے ہی فرمارے بات تو یہی بات ہے شریعت آپ کی چل رہی ہے پوچھتے مجھ سے گوھر نہیں فرمارے معلوم ہوا کا علم کا کمال کوئی اور ہے ابھی باقی ہے ابھی بوسیٰ علیہ السلام کے بات نہیں ہے ابھی خیدر نے کہا میں کہاں سے بتاؤں جو مجھے ملا ہے وہی سناتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے میں کیا کہہ رہا جیسے فرشتوں نے کہا تھا وہی علم ہے جو تو نے دیا ہے جو آل محمد نے بتایا وہی تو جانتا ہے اس کے علاوہ کہاں جانتا ہے میں کہاں جانتا ہوں خیدر بی چوپ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی خاموش ہو بتائیں نہیں یہ اچانک ایک شخص آیا کوئی نہیں فرما رہے اللہ جانے کون آیا کون آیا کہنے والے جو کہتے رہے کہتے رہے وہ ضرور آیا جو نبیوں کو پڑھانے آیا شادی خدا کی قسم لکھنے والے نے ایسے لکھا جیسے عام آدمی آیا یہ نہیں دیکھا نبی اڑے ہوئے انہیں پتا نہیں ہے پھر عام آدمی آیا لکھنے والے انہیں بھی کمال کر دیا تو اگر نبیوں کا یہی گول مول کر دیتا کہ جناب علی کے آنے کا تو ثوری ختم ہو جائے میں کیا کہہ جو نبیوں کے لیے بات سمجھانے آیا ہے وہ عام آدمی آیا ہے اگر عام آدمی آئے تو پھر یہ توہین ہے ہم کی آنگی وہ آنا چاہیے جو انبیاء سے ہوتا 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 ہے ہاں ہاں شادی خدا کے لیے یا نہ ترجمہ کرنے والے وہ تو ترجمہ کریں جناب علی فرماتے ہیں میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے رسول کی مدد جائے یہی تو ناشر انبیاء ہے سبحانہ پچانہ کے شد سامنے آگے اب آئے تو انہوں نے کہا سرکار یہ کون ہے یہ کیا مادرہ یہ جو تھے ایسے پانی ڈالا ہے پرندے نے معلوم ہوتا ہے آنے والا تو اب آیا ہے پرندے نے پانی تو پہلی ڈالا ہے پوچھو اس سے رہے جو موقع بھی موجود نہیں معلوم ہوتا ہے کوئی ایسے ہے کہیں بھی بیٹھاؤ ہر موقع دے میں جا کہہ رہا ہوں گا کیا بات آپ کو دل کو لگتی ہے یا نہیں لگتی جب یہ تردد ہوا جب وہ سامنے آیا واقعہ تو ہو چکا تھا جو بتانے آیا اسے پتا ہے تب ہی تو بتانے آیا تو کہ جب واقعہ ہو رہا تھا کہیں بھی وہ بیٹھا ہو دیکھ رہا جو ہر عمل کو دیکھ رہا وہ ہی تو امام ہوتا ہے ناکاون ہوتا ہے امام ہے یا نہیں اس نے کہا سرکار یہ تو ہمیں یہ کیا کیا پرندے انہیں کہا میں بتاتا ہوں اس پرندے کا نام مسلم ہے جو نام بھی بتائے اسے یا نہیں کہے کیا نام بتا اس کا نام کیا ہے اچھا ان کو نام ہی پتا نہیں جنہیں نام کا بتانا مسلمہ کیا جانے وہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا جانے اچھا چھو ادھر ہم بیسنی کرتے ہیں سارا آنکو بے نبی ہیں لیکن بتانے والا بتا تو رہائے انہیں کہا سرکار یہ سنی اچھا ہو اسے کہا میں بتاؤں یا تم بتاتے ہو سرکار اس نے کترہ پانی کا لیا اچھا یہ لکھا ہوا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں اسے آنے والے نے بتایا انہوں نے نہیں کہا کہ کترہ اوپر یہ ادھر ادھر کیا آنے والے نے بتایا یہ جو ایک کترہ ہے اسے پانی کا لے کے آسمان کی طرح مشرق کی طرح شمال کی طرح جنوب ان کی طرح پھینکا ایک آسمان کی طرح ایک کترہ پھر سمندر میں پھینک دیا ایسے ہے نا آنے والے نے کہا ایسے ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آخر یہ باقیہ جنابیں بتانے والے کو دھرانے کی کیا ضرورت ہے دھرانے والے جو ادھر ہے اے سعید اللہ کے لئے باتیں ہماری سبا چاہے اے فیدہ ہوا یہاں ہاں فیدہ ہوا فورا نوسائے اسی نے آنے والے نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم دونوں کے بعد ایک خاتم المرسلین آئیں گی ایک نبی آئے گا جس کی نبوت مشرق مغرب زمین آسمان آسمان زمین اتا صبحانہ اس کی نبوت کہاں ہوگی آلمین آلمین کا نبی کون ہے کون بتائے گا آلمین کی نبوت یارہ میں میری طرف دیکھیں کون بتائے گا جناب موسیٰ تو اس وقت صاحب شریعت وہ پوچھ رہے ہیں جناب عیسیٰ بھی آئے نہیں پھر کون بتائے گا جن ماننا پڑھ گا علی آئے ہیں نہ کوئی دلیل آ رہا ہے تو مجھے فرمان کس نے کنے بھیجے گا انہوں نے کہاں مہتمی آیا وہ جس روب میں آئیں انہوں نے دیکھا تھا آم آدمی حسانی صحیح شریف میں نے بات ربا گیا کیا یہ لکھنے والوں نے ترجمہ کرنے والوں دیکھا تھا اس کو ان کی ہواوں کو بھی بتانی کے کون آیا تھا دیکھنے والے تو صرف دو نبی تھے جو نبیوں کے مقابلے میں آکے تعلیم دے اسے نبی آئے گا خاتم المرسلین کون بتائے گا یارہ کون بتائے گا خاتم المرسلین جناب عیسیٰ نہیں بتائیں گے جناب دعود نہیں بتائیں گے جناب یاکوب نہیں بتائیں گے کون بتائے گا اسری اہلی تو بتا تاکہ پتا لگے جس کا بتانے والا ایسا ہو جس کے لئے یہ بتائیں وہ نبی کا علم آئے گا اس آئے گا آخری نبی آئے گا اس کی حکومت نبوت کہاں کہاں تک ہوگی سارے آلمین لوگ اس کا علم اتنا ہوگا کہ اس کا علم آسمان کی طرف پھائے گا اس کا علم تمام کائنات میں سب سے زیادہ ہوگا آسمان پرندی کی طرف پھائے گا اس کا علم تمام کائنات میں سب سے زیادہ ہوگا ایک کترہ لے کے اس نے جو سمندر میں دوبارہ یا اسے نہر میں دوبارہ ڈال دیا یہ تم دونوں کو سمجھانے کے لئے کہ تمہارا علم اس کا ایک جانشین ہوگا اس نبی کا ایک جانشین ہوگا اس نبی کے جانشین کے علم کے مقابلے میں تم نبیوں کا علم ایسے ہوگا جیسے سمندر کے مقابلے میں کترہ ہوگا اچھے بات پوئی ہے علم کے مقابلے میں کیا ہوگا کترہ ہوگا اچھا جانشین ہوگا انشاال خلقہ انشاعت ابھی بات ہے تو اسی ابھی وقت بھی ہے ابھی میرے پاتھ آئے بات انشاال خلقہ انشاعت اللہ نے کس سے ابتدا کی ابتدا کی انہی سے ابتدا کی جن کو انشا کیا انہی سے ابتدا کی ابتداع کمال جیسا کہ ابتدا کرنے کا حق وہیں پروردگارہ ابتدا میں بھی کوئی حق ادائی ہوتی ہے نانا فرمائے سے جب آپ کوئی بنیاد رکھتے ہیں تو کتنوں کو بلاتے ہیں تو بھی آجا رہا تو بھی آجا رہا تو بھی آجا رہا ہے یا نہیں خدا جانے خالق نے جب اس اول مخلوق کو بنایا ان کی ابتدا کی ہے کوئی دوسرا دیکھنے والا تو کوئی تھا نہیں خود ہی تو تھا نا خود ہی تھا کیسے ابتدا کی سبحان اللہ شاہ جی ہے اس میں ایک لمبی علم کلام کی لمبی بحث ہے اس ابتدا بھی کہ ایسی ابتدا کی ابتدا ان جیسا کہ ابتدا کرنے کا حق خدا جانے اس نور کو اختراء ارادے سے کیسے کیا پھر جمعہ کہوں جناب اب اس پر علم کلام منطق فلسفے میں پھر بحث ہوگئی بحث یہ ہوئی کہ انشاء اور ابتدا میں کیا فرق ہے فرمائیں گے آپ فرمائیں میرے بھائی ابتدا اور انشاء میں کیا فرق ہے انشاء کے معنی اختراء کرنا بنانا اور ابتدا من ابتدا کرنا ابتدا کے لئے بھی لفظیں آئیں ابتدا میں حق ادائی ہے انشاء میں بھی حق ادائی ہے انشاء اور ابتدا میں کیا فرق ہے کیا فرق ہے ابتدا اور انشاء یہ عام لفظ بات نہیں ہو رہی بابا یہاں علم کلام منطق فلسفہ سرف ہوگا پھر پتا لگے گا ابتدا کیا ہوتی ہے انشاء کیا ہوتا ہے انشاء کی لفظ الہفرون شینا تب گھبرائی نہیں گھبرائی نہیں خدا کے لئے گھبرائی نہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی عظمتیں ہمارے سامنے آئیں انشاء اور ابتدا دو لفظیں ہیں وہ کن کے لئے کہا گیا اول مخلوق کے لئے اول انشاء ہونے والوں کے لئے انشاء کی لفظ بھی کہی گئی ان کے لئے ابتدا کی لفظ بھی کہی گئی ابتدا بھی انی سے ہوئی انشاء بھی انی سے ہوا عالمین کی ابتدا بھی نہیں سے عالمین نہیں توحید کے کمال کی ابتدا بھی نہیں سے انشاء بھی نہیں سے اب دیکھ رہا ہے کہ انشاء اور ابتدا بھی کیا فرق ہے اب علماء نے سبحان اللہ خدا کے لئے کتابوں کا مطالعہ فرمائیں کتابِ لی ابتدا اور انشاء میں فرق یہ ہے انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں انشاء اس ایجاد کو ایجاد میں نے موجد کہوں نہیں اللہ ٹھیک ہے نس اللہ نے کیا کیا ایجاد کیا ایجاد انشاء کو ایجاد کی لفظ سے تعبیر کر انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں جو بغیر مادہ کے بہت بڑی بات میں کہہ رہا خدا کے لئے اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جو نہ کہہ ہوئی ہے جو بغیر مادہ کے وجود میں آئیں وہ انشاء ہوتا ہے معلوم ہوا آلِ محمد نطفے سے نہیں بنے عمرِ الٰہی کیسے بنے اس لئے کہ اول مخلوق مادہ ہو نہیں سکتا مادے میں اول مخلوق بننے کی صلاحیت نہیں مادہ محتاج جسم ہوتا ہے مادہ محتاج صورت ہوتا ہے جس میں احتیاج ہو اول مخلوق نہیں بنے غور نہیں فرما رہے اول مخلوق مادہ نہیں بنے مادہ کیا ہوتا محتاج جب محتاج جو بھی محتاج ہوگا وہ اول مخلوق نہیں ہوگا کل بھی یہی تو میں نے بیعث کیا آلِ محمد اول مخلوق ہے اول انشاء ہے ان سے ابتدا ہوئی ہے تو پھر یہاں احتیاج کا تصور نہیں ہے یہی جمعہ یہ صرف اسی کی ذات کے محتاج ہیں صرف ان کی علت صرف اللہ ہے انہیں آلِ محمد جنہیں کوئی دوسرا بنا ہی نہ سکے اللہ تعمہ کون ہے اللہ تو انشاء کسے کہتے وہ موجد کی ایجاد جو بغیر ماد دے کے ہو یا ماد دیت نہیں اللہ نے اپنی ولایت سے اپنے نور سے ان کو کیا دیا اخترا کیا انشاء کیا اپنے نور کو جو کمال ہے اسے وجود دیا ان کا وجود نور الہی ہے میں کیا کہہ ان کا جو وجود بنا وہ کیا ہے ان کا نور اللہ نے گبراتے رہے ان کو اپنے نور سے کیا کیا یا آپ کیوں گبراتے ہیں ان کے نور اللہ نے اپنے نور سے ان کو کیا انشاء کیا جدا کیا ابدا کیا فرماتے ہیں اللہ نے ارادہ کیا ہم بن گئے ہمارے بننے میں اور اللہ کے ارادے میں زمانہ نہیں ہے وقت نہیں ہے ہم سے پہلے وقت نہیں ہے وقت ہمارے بات بنا ہم زمانے سے بھی پہلے ہمارے درمیان میں وقت کا بھی فاصلہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں ان کے وجود اور ان کے درمیان میں وقت کا بھی فاصلہ نہیں ہے دوسری لفظ کہوں اللہ اور آل محمد کے درمیان میں آدم نہیں ہے نہ ہو نہ نہیں ہے آدم کے معنی علم کلام پڑھیں ابھی پھر علم کلام کی بیعت کروں گا میں کہیں مشکل ہے اللہ اور آل محمد کے وجود کے درمیان میں آدم نہیں آدم ہی زمانہ آدم کے معنی یہ نہیں درمیان میں وقفہ کوئی نہیں ہے آدم ہو جو کوئی نہیں وہی تو زمانہ ہے مشکل ہے نا اللہ اور آل محمد کے درمیان میں آدم میں بابا شادی جب آدم نہیں ہے مجھے بیان کریں آپ لفظ بتائیں جب اللہ اور آئین کے وجود کے درمیان میں نہ ہونا نہیں ہے تو پھر کیا کہیں گے بس یہی کہیں گے جب سے اللہ ہے تب سے عالم جب آدم نہیں ہے آدم نہیں ہے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا جب سے اللہ ہے تب سے یہ ہے وہ اللہ ہو کے اللہ ہے یہ ولی ہو کے بہت بس انشاءالکہ یہ ہوتا ہے ابتدا کے اس کو کہتے ہیں جو بغیر سبحان جو بغیر علت کے وجود میں آئے اسے ابتدا کہتے ہیں بہت بڑی بات جنتے دوسرے کوئی علت نہ ہو سوائے واجب الوجود ساجی یہ آپ کو آپ تو علمی کلام میں دست رست ہو پھر آپ کو پتا لگے گا ان کی کوئی دوسری علت ہے ہائی نہیں ہائی نہیں عالمین کی علت ہے یہ ان کا کمال ہے یہ عالمین کی علت ہے دوسرا ہے جناب دوسرا انشاء اور ابتدا میں فرق یہ انشاء میں فرق یہ ہے کہ انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں جی ایجاد انشاء انشاء اس ایجاد یہ آپ کو نہیں ملیں گی کتابوں جب آپ دھونڈیں جا رہا ہے نیزل بڑا کے جتنے پڑھیں نہ ملے تو پھر بتائیں نہ اگر ہم دھونڈ دھونڈ لاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ایجاد یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ خدا کی قسم ہم اینجاد جب سے ملی ہے ہم کہاں سے کہاں خوشی ہوتی ہے کہ آئے خالق تم نے ہمارا ملا کہاں تک پہنچا دیا ہے تیری مہربانی ہے خدا کی قسم جب کوئی نیا نکتہ آتا ہے میں جناب عمیر کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کی مہربانی سے یہ نکتہ مل گئے علی کی مہربانی سے یہ نکتہ آتے الکا کر دیا جاتا ہے جائے سے ڈال دیا جاتا ہے ایک رات خدا کی قسم میں آپ سے کہتا ہوں ساڑی رات پریشان سویا میں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی صبح صبح میرے نماز سے پہلے میں اٹھا اٹھ کے کتابیں میرے ساتھ ہوتی ایسے جو میں میں کھونا جو میں چاہتا تھا اسی صفحے میں وہی لفظیں لکھیں میں آپ کیا کہوں خدا کی قسم میں آپ سے کہہ رہا بجے ایک لفظ ملی میرا محرم مکمل ہو گیا ایک لفظ ابتدا جس کے لئے کوئی علت نہ ہو بغیر علت کے جس کی ابتدا ہو اسے بغیر علت کے موجد ایجاد کرے اس کو ابتدا کہتی پھر انشاء اس موجد کو کہتے ہیں کہ موجد نے ایسی ایجاد پہلے کی ہی نہ انشاء وہ ایجاد ہوتی ہے جس سے پہلے کوئی موجد نے کوئی انشاء کی ہی نہ ٹھیک ہے کوئی ہے ان سے پہلے کوئی اللہ نے کی موجد نے کوئی ایجاد ان سے پہلے کی ہی نہ ہو اور ابتدا اسے کہتے ہیں ابتدا وہ ہوتا ہے ابتدا اس ایجاد کو کہتے ہیں کہ ایسا موجد پہلے کوئی گزرا ہی نہ بن آل محمد رہے ہیں ثابت توہید ہو رہی ہے شاہدی کون بن رہے ہیں آل محمد علیہ السلام کا وجود مبارک بن رہے ہیں اور ثابت کون ہو رہے ہیں جن کا آنا توہید کا ثبوت بن رہے ہیں ان کو انشاء کیا ہے ان کو ابتدا کیا ہے ان کو بنایا ہے آگے تیسری شاہد انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں سبحان اللہ اب میں جلس کہوں گا آپ سمجھیں ایجاد اس انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں جن کی جن کی مصد ہی نہ ہو انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں جن کی کوئی جمعہ کہہ دوں میں جیسے اللہ کی مصد نہیں ہے آل محمد کی بھی مصد نہیں ہے اب میں دوسرا جملہ کہوں خدا کے لیے یہ تیب بھی ہو جائیں چونکہ جیسے اللہ کی کوئی مصد نہیں ہے آل محمد کی بھی مصد نہیں ہے چونکہ ان کی مصد نہیں ہے لہذا آل محمد مصد آلہ اللہ کے مصد آلہ آل محمد یہ کیا ہے لِلَّهِ مصد آلہ مصد آلہ کون ہے مصد آلہ آل محمد مصد اور مصد میں فرق مصد آلہ چاہی جی مصد آلہ کون ہے آل محمد اللہ کے کیا ہے مصد آلہ اللہ کسی کا مصد آلہ نہیں ہے یہ اللہ کے مصد آلہ مصد آلہ مصد اور مصد میں فرق یہ ہے مصد ذات میں ہوتا ہے مصد صفات میں ہوتا ہے مسل جات میں ہوتا ہے مسل صفات میں ہوتا ہے آلِ محمد مسل آنا ہے مظہرِ صفات صحیح ان کو اللہ بنایا ہے کوئی بت رہا ہے داستین میں نے پڑھا کوئی ان کو اللہ کہا ہے اب جو کوئی کہے نسیری بنا رہے ہیں لوگوں کو یا رہا نسیری بنا رہے ہیں یا آریف بنا رہے ہیں فرما ہے آپ کو نسیری بنایا ہے یا آریف بنایا ہے خدا کی قسم یہی حقیقت ہے خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں یا رہا قسمیں جو کعبے میں بر میں بیٹھتے ہیں یہی حقیقت آلِ محمد علیہ السلام کتن ہم انہیں خدا نہیں کہتے ہیں مظہرِ صفاتِ علیہ السلام مسئلے آلائے صحیح لوگوں کے نسیری بنا رہے ہیں اس لئے ہم نہیں جاتے ہیں نسیری بنا رہے ہیں عقیقتیں خراب کر رہے ہیں یا عقیقتیں درست ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں جو نہیں آئیں یہ خدا کرے اور خراب ہمیں تو ہدایت مر رہی ہے شادی معنی مرنا ہے مرنا ہے یا بس آپ مطمئن رہیں جو بیان ہو رہا ہے خدا گواہ ہے صحیح عقیدہ ہے اب آپ کو کیا بتائیں بات آئے کیا بس اب یہ ہوا کہ مسئل اور مصر میں آلِ محمد مسئلِ عالی اللہ کے مسئلِ عالی صبحان مسئل نہیں ہے لیسا کا مسئلِ ہی شاید حافظ آپ نے یہ آئے عجیب ایک دو جملے کا ہے ہدا نہیں جاتے گنا لیسا کا مسئلِ ہی شاید یہ مسئلِ عالی ٹھیک ہو کیا ہے انشاء اس ایجاد کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی مسئل نہ ہو ان کی بھی کوئی مسئل نہیں ہے شادی کمال ہوگی اب دیکھیں علماء نے بھی کتنی محنتیں کی ان کی محنتوں کا نتیجہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ موتی چن چن کے لاتے ہیں آپ کو پہنچا دیتی ہیں یہ پہنچانا ہماری کامش ہے ان کی مہربانی ہے کہ ان کی نہ پہنچنے والے جملے ہمارے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ انشاء کہتے ہیں کہ جن کا کوئی مثل نہ ہو اور ابتداء اس ایجاد کو کہتے ہیں کہ جن کی سورت کو پہلے موجد نے کبھی سوچا ہی نہ اور نہیں بڑھا رہے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو سوچا ہی پھر پوری کائلات میں اگر اول مخلوق بن سکتے ہیں تو فقط علمہ ان کے علاوہ کوئی بن سکتا ہی نہیں ہے کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا ہی نہیں سکتا ہی نہیں خدا کی قسم نہیں ہو سکتا بس ان کو خالق نے بنا کے ہم پہ کتنا بڑا احسان اپنی ذات کے لیے بنایا ہے ہم پہ احسان کر کے ہم میں بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے ہم خوش نصیب ہیں ان تک پہنچ گئے ان کو پہچان لیا پہچان کے مان لیا اے خمسہ بڑی بات قریب پہنچنا اور ہے پہنچ کے مان نہ ہو اے آپ خدا کے لیے رات کو سجدہ کریں روزانہ کہ ہم لے ان کے قریب پہنچ کا ان کو ہم لیا پہچان بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے اور یہ جو کچھ کو احداث جن میں کتنا بڑا ایفان بڑھا آپ کا کتنی معلومات ہوئیں کتنی بڑی باتیں ہوئیں شوکر ہے اس کی ذات یہ نحض البلاغہ میں کہا ہے یہ پہلے ایسے کس نے بیان کیا ہے چودہ سو سال میں ساری نحض البلاغہ موجود ہیں ایسی تفسیریں کس نے کیا ایسی کعبشیں کس نے کیا ایسی محنتیں کس نے کیا میں کیا کہہ رہا آپ سے یہاں آپ کا سمجھ نہیں یہ پہ معمولی بات ہے یہ تو علماء کرام جو اس نحض کو سمجھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کام بارہ سو سال میں نہیں ہوا جو آپ کر رہے ہیں خوش نصیب ہے کہ ان میں آپ شریک ہوئے ہیں اپنے انہیں سنا اور اپنے علم میں اور عرفان میں انشاءاللہ بس آواز آئی بی بیوں کو روک دو ابھی بازار سچے ماشاءاللہ سیدہ افر قبول فرمائے کل یہی جملہ میں نے دہر آئے تھا لیکن آج کونسا بازار آئے تھا آج میں اس بازار کا ذکر کہوں نہ ہوتا یہ شام کا بازار میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کرے نہ ہوتا یہ شام کا بازار نہ آتی برہنا سر زہرا کی بیٹیاں کیونکہ علم الہی میں یہ تیب ہو چکا تھا کہا آئیں کتنے دن تک بازار سچا رہا زہرا کی بیٹیاں بازاریں کہا آگئی شادی بازار میں بدے ہوئے ہاتھوں سے بازار آئیں دب بازاریں آئیں اس بازار کے کئی نام ہیں اسے سوک رحیمیاں بھی کہیں سوک کے معنی بازار کے ہوتی اسے سوک شام بھی کہیں شام کا بازار میں لفظ کہوں امام نے فرمایا اسے سوک سبایا بھی کہتے قیدیوں کا بازار رولیا کریں خدا کریں آخری ہماری مجھلے رولے اسے کیا کہتے ہیں سوک رحیمیاں بھی کہتے ہیں سوک سبایا قیدیوں کا بازار یہی بات میرے چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا یہ سوک سبایا شام کے بازار کا کیا نام ہے فرمایا میری بہنے ماں بہنے بازار سے قیدی ہو کے گزری ہے اس کا نام ہو گیا سوک سبایا رو یہ کہتے ہیں امام کے آنکھوں میں خون آیا باباہ سے انہوں سے چھوایا کسے کہتے ہیں اسے قال مولا چھوایا کسے کہتے ہیں امام نے کہا یہ بتا اسیر کسے کہتے ہیں اسے کہا اسیر قیدی کو کہتے ہیں فرمایا سبائی بھی قیدی ہوتا ہے سبایا بھی قیدی اور اسیر بھی قیدی بتا ان کی قید میں کیا فرق ہے اسے نہیں معلوم تا خاموش ہو گیا امام نے فرمایا سن اسیر اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ آگے باندھ率 میرے کالے میں بہت بڑی مسائف کے لئے رہا ہوں باشا اللہ سید آس ادھول باشا اللہ سید آس ادھول فرمائے گے چوتھے امام نے فرمایا اسیر اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ آگے پاس بھی جائے اسیر ہے ہم دیکھا جاتا ہے فرمایا شبایا اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ پسے گردن بات زہرہ کی بیمیوں کے ہاتھ آگے نہیں مالے گئے اللہ وقت پر کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں کیوں نہ روئے بیمیوں کے ہاتھ پسے گردن پسے گردن باتے ہوئے ماشاء اللہ مسائف ہو گیا جتنا ہم چاہتے تھے اتنا ہو گیا لیکن میں بات یہی تہچڑ کے بات پاگے بڑھا دی جب آیا نا سہل سائدی یہ صحابی رسول ہے اور شام کے بازار میں آیا دیکھا لوگ لباس فاخرہ پہنے ہوئے ہیں مبارک بات یہ دیتے ہیں کہا کیا سبب کیا ہے کیوں کہنے لگے ایک آدمی شہد قتل ہو گیا ہے اس کا سر بازار آیا کہا اس کا نام جانتا ہے کہا اسے حسین کہتے ہیں یہ کہاں کا رہنے والا کہا میں مدینہ تر رسول جب اس نے کہا کہ یہ حسین اور مدینہ کا رہنے والا سال گھبرا کے کہتا ہے اس کی ماں کا کیا نام ہے کہا اسے فاتمہ زہرہ کے کہنے گا بس کھا ہو تو جا میں اجر گیا اجر آہ کا مولا حسین کہا کہاں ہے وہ کہا ساتھ والے دروازے آپ تو ساتھ والے دروازے دیکھائے ہوں گے نام اب جو آیا کیا دیکھا ازاداروں سر ایک نہیں اٹھارہ سال امان حسین اللہ اسلام کا سر اپاپ خون اور ریج سے مرمل ہے پہچان نہیں سکا لیکن دیکھ کے ہوئے سر اسے چھ مہینے کے بچے کا جان جب سر دیکھا ہے چھ مہینے کا بچہ بھی نوکنے کا پاس سر گزر گئے بغیر پہچان کی جب نہ کہوں کیا دیکھا بعد میں ایک چوبیس سال کا ضعیب قیدی روضہ ضعیب نہیں ہوتے چوبیس سال کے گلے میں وزنی توق ہے پاو میں بیڑی ہاتھ میں آت کریا سامنے کھڑا کر دیا گیا ہو جی ہے وزب چلے گئے نا تھک کے وہ اکیلا قیدی ہے یہ کہتا ہے میں قریب پہ میں نے قیدی کو سلام کیا قیدی نہیں جواب دیا گردن چھکی ہوئی ہے میں نے کہا من ایے کون من انتا یا اسی قیدی آپ کون ہیں جملہ کہوں خدا کی قسم جب سہال نے دوسرے مرتبہ کہا قیدی آپ کون ہیں امام نے فرمایا چچا سہال مجھے پہچانا نہیں یہ کوئی مسائد تھوڑی لفت ہے چچا سہال مجھے پہچانا نہیں قریب تا سہال زمین پر گر جاتا یا اللہ یہ مجھے چچا بھی کہہ رہا ہے میں نے خاندان سے بھی واقع ہوا ہے کہوں نہ یاد سرمایا اسے تجھے نہیں معلوم ہوں گا جھوک کے میرے پر دیکھ میں جھوک کے میرے پر دیکھ نہیں سکتا میرے گلے میں وزنی تاوک ہے اب جو جھوک کے دیکھا امام میں پرمایا اہلِ بیت کو جانتا ہے جب کہاں اہلِ بیت کو جانتا ہے سہال کہتا ہے میں نے خور سے دیکھا چلا کے کہتا ہے مولا آپ اہلِ زین العابدین مولا آپ اہلِ زین العابدین پرمایا ہاں میرے تیرہ دوتھا امام جب معلوم ہاں چوتھا امام ہے کائنا اینا بلفازل اللہ باشا اللہ باشا اللہ پرمایا سارے شہید ہو گئے شہید ہو گئے مہاں کھیلہ رہ گیا خدا دوا ہے ہاں مولا یہ حالت بنائی ہے میرے میں یہ کوئی حکم ہو اب میں جبلا کہہ دوں یا دو روایتیں بھیان ہوئی میرے امام نے فرمایا کوئی چادر ہے کہلے گا مولا چادر میں امام آئے فرمایا اسے تہہ کرو تہہ کر کے امام کو دینے لگا امام نے فرمایا میرے ہاتھ تو بدے ہوئے ہیں مولا تہہ کیوں کرائی ہے فرمایا یہ جو توق ہے نا نوکدار یہ میرے جسم کے اندر چھلا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں جنات یہ مسائب کی لگتے ہیں اسے اچھا کے یہ چادر نیچے رکھ دی یہ کہتا ہے اب جو میں نے نکالا امام کا کرتہ پھول سے رنگی ہو گیا ماشاءاللہ یہی حق ہے یہی حق ہے اسی طرح رویا ماشاءاللہ سبیہ ناسوں کو بھی انسان آئے ماشاءاللہ امام کا کرتہ رنگی ہو گیا امام نے فرمایا اب مجھے چائے لائے پھر یہ کہتا ہے مولا اور کی حق ہو اب امام نے فرمایا اگر کر سکتا ہے تو پیدیس چادریں لے ہائے ہائے جب پیدیس چادروں کا نام آیا اب جناب زیلم نے کہا بیٹا سجاد کوں فرمایا چاچا سہال آیا ہے میں نے چادروں کا کہتی ہے فرمایا چادروں کا نہ دو انہیں پہلے میرا سلام امام نے فرمایا سال زہرہ کی بیٹی زینا تمہیں سلام دیتی ہے اپنے موں میں تماجے مارتا ہے مولا فازار میں سلام نہ پہنچائیں فرمایا آنکھیں بند کرو زہرہ کی بیٹیاں پر رہنا خر گھڑی ہے چادر لائی گئی ملائی نے اٹھا فرمایا آنکھیں بند کرو فرمایا آنکھیں بند کرو